موسیقی 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 ہماری رہی ہیں آمنی جندر جی انہوں نے کافی کچھ کہا ہمیں کہ ہم لوگ جواہوں کے لیے کریں گے وہ کریں گے میڈیکل کولیز بنائیں گے بیزے پی کی طرف سے بھی کافی سے تھا کہ جواہوں کو روزگار دیے جائیں گے بٹ ایسا کچھ مجھے نظر نہیں آیا ہے نا ہر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وکاس کی ہوں گے مجھے نظر بھی آیا کچھ وکاس کا رہا ہے اسے سڑکیں وغیروں کا نرمان ہوا بٹ یواہوں کے لیے کچھ سپیشل نہیں کیا کیا سٹی ہے پڑھائی کے لیے آپ کو لگتا ہے وہ سٹینڈرڈز ہیں میں نے یہاں پہ دیکھا ہے راجستان میں جاپور وغیرہ کی سٹی میں ہم لوگوں کو آز بھی جاپور جاپور وغیرہ سٹیز میں جانا پڑتا ہے یونیورسٹیز یہاں پہ نہیں ہیں اور دین اس کے علاوہ کولیز کی سٹیز بھی تھوڑی ایسی ہی ہے نا تو کوئی لائیبریری وغیرہ سسٹم ہے اور یہاں تک ہی ہماری کام میم جو ایسا کچھ نہیں ہوا نا تو میڈیکل کولیز مجھے اس کی فوٹو بھی نہیں دکھی گا آپ کہہ رہے ہو کہ کولیز تو دور کی بات ہے اس کی فوٹو بھی دیکھنے کو نہیں ملی میڈیکل کولیز تو سواد میں کھٹے میٹھے کننو راجنیتک طور پر کہا جائے تو کئی بار لوگوں کو کھٹا میٹھا انوباب کرا سکتے یہاں سے نکل رہا تھا سوچا تھا کننو کا باگ دیکھوں گا لیکن کچھ آندولن کی سکھ بگاہٹ اور آواز مجھے سنائی دینے لگی اور ان ناروں کے بیچ مجھے یہ پتہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ صاحب چل کیا رہا ہے فاجی ہیں ایک لمبے چوڑے مجھے دکھائی دیئے لمبی چوڑی کدکا ٹھیک ہے اور بڑے آندولن وہ کیا کرتے ہیں ان سے ذرا بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ آندولن کیوں یہ گصہ کیوں یہ روش کیوں جو میں کننو کے ان شانت باگوں میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں کننو کے باگ شانت ہیں کننو کا فل بہت بڑیا ہے کھٹا میٹھا ہے سواد بھی بڑیا ہے لیکن کننو کا پچھلے دس سر سے آنکھ نے کیا جائے تو اس کا ریٹ دس سر پہ تھا آج دس سر پہلے بھی اور آج دس سر پہ ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ڈیزل بڑھ گیا ڈی ای پی کے ریٹ ایک سال میں چار سر پہ پرتی بیگ بڑھ گیا لیکن ہماری فضل کے بھاو نہیں پڑے تو اس لیے اندولن ہی ایک مددن راستہ رہا اور گنگا نگر ایسی دھرتی ہے یہاں تینٹی نہروں کا پانی ملتا ہے ہمیں اس کے باوجود بھی جو مہارا گنگا سنگھ نے دستہ ہی کمی ہے کیسے پانی ہمارا جو گنگا نگر کے لیے پیچھے سے بائیسو کیسک چھوڑا جاتا ہے وہ نہر ٹھیک نہ ہونے کے کارن چھے سو سے آٹھ سو کیسک پانی ڈرتی میں سما جاتا ہے اچھا یعنی ڈیرے ٹوٹی پوٹی ہے ڈیرے 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 ہو چکی ہیں ڈیرے ہنمانگڑ سے آروں صاحب اور میں نے ہنمانگڑ میں دیکھا ڈیروں پر بہت اچھا کام ہوا ہمارے نہیں ہمارے ساتھ سو تہلہ مہبار کیا گیا ہے کیوں کیونکہ ان کو اپنی constitution سے پیار ہے ان کو راجستان سے پیار نہیں ہے انہوں نے اپنی seat پکی کی ہے بھی میں وہاں کام کر رہا ہوں میرے کو seat وہاں جیتنی ہے باقی راجستان جائے بھار میں یہ ہے کننو جو سواد میں جیسا میں نے آپ کو پہلے بولا میٹھا بھی ہوتا ہے کھٹا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر صاحب کا ماننا ہے کہ کننو اس بار سیاسی کھٹاس ستھانی ویدھائے کو کت دے سکتا ہے آگے بڑھتا ہے کچھ اور ٹٹول نے یہ کوشش کریں گے لیکن مزا لیجے گا ان بھاگوں کا شاندار بھاگ اور شریگنگا نگر کی پیچھا شریگنگا نگر کا اپنا سواد ہے اور اگر آپ راجستان سے اس کی تلنا کریں تو آپ کو راجستان سے زیادہ یہاں کے سواد میں یہاں کے مجاز میں پنجاب مہکے گا اور چکھنے میں بھی آئے گا یعنی اس کا سواد جو ہے وہ پنجابی ہوگا اس وقت ہم شریگنگا نگر میں ہیں اور سرسوں کے ساگ کی شاندار مہک ہم کو سنگائی دے رہی ہے ہم کو اس کی مہک آ رہی ہے اور یہی وہ دراصل مہک ہے جو ہم کو یہاں پر کھینچ لے آئی بھائی صاحب کچھ بنا رہے ہیں اور ان سے پوچھتے صاحب یہ کیا بنا رہے ہیں یہ سرسوں کا ساگ ہے جو ہمارے ایریے کا سب سے پڑیا چیز ہے راجستان کی مشہور چیز ہے پنجابی علاقہ ہے اور پنجاب کے بوڑرت ہے یہ سرسوں کا ساگ ہے اور باتھو پڑتا ہے اس میں پالک پڑتی ہے ادرک پڑتی ہے پیاز پڑتا ہے ٹماتر پڑتا ہے ہری میرے سکڑتی ہے آپ تو یہ بنا رہے ہیں بلکل راجگی دی میں پولیٹیشنز مہک کچھ بناتے ہیں بلکل کیا بناتے ہیں وہ پاگل بناتے ہیں کیا وہ تو بلکل باگل بنا رہے ہیں اچھا کچھ ہوا یہاں پہ شریف گنگا نگر میں کچھ بکاس بغیرہ دیکھا آپ نے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا جی کچھ بھی نہیں ہوا ایک پالٹی بن گئی صاحب زمیدارہ کے نام پہ بس پالٹی ہے اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہو رہا جی گنگا نگر میں کیا وکاس ہوا ہے کوئی وکاس نہیں ہے گنگا نگر میں سرسنگا ساگ بناو اور مکی دی روٹی بناو اور آرام نال بیٹھ کے کھاؤ اور سو جاؤ اور سو جاؤ پوچھو مد کچھ مد پوچھو پوچھو مد کی کیا ہوا ہے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے کسی کو چلے ٹھیک ہے پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے موسیقی 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 ہر ورک سے سلاوہ کی ہے آز مرتمان میں سب سے بڑی میں کسان ورک سے آتا ہوں سب سے بڑی سمجھے ہمارے ہیں مونگ کی خرید کی آز سرکار میں ایک کوب آگڑی میں ہمارے قاوت ہے کہ نیوت کے بخوا بھارنا سرکار نے اس قاوت کو ستھارت کر رہی ہے کیونکہ مونگ کی خرید سرکار سرور نہیں کر رہی ہے نیوس کا رجشن ہو رہا ہے اور گرداؤری پہلے الگ تھی اب الگ ہے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے مونگ کی جو خرید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کے نشی طور پر یہ دو چار دنوں کے اندر ہو سکتا شام تک ہی حل نکل جائے جبکہ پورا مونگ خریدنے کی منصہ لیے ہوئے سرکار ایسا ہے پرکریہ کے حصے میں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے سارا کا سارا مونگ خریدیں گے جو کچھ دینا تھا آپ کو اس علاقے کی جنتہ نے دے دیا کسان پھر بھی پریشان رہ گے پانی ہوتے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسانوں کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے وہ سب کچھ کیا جو کیا جانا چاہیے تھا ان کے لیے جیسے کی آج پہلے کسانوں کو خاد کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا وہ آج کی تاریخ میں بلکل خاد کے لیے لائن میں لگنا پڑ رہا پانی کے لیے جس کے لیے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مودی جی نے جس طریقے سے نیرو کے ری لائن نوینی کند کے لیے جو بڑا بجٹ کی تاریخ کیا یہ کیا ہے اور پوری کی پوری نیرے پکی ہو چکی ہے ساتھ میں کھالے کی جو بڑی بات تھی وہ سارے کے سارے پورے جلے کے اندر سارے کے سارے کھالے پکے ہو چکے ہیں جن کے لیے پہلے وقت کی طرح سے دس پرشنٹ پیسہ بھی نہیں دینا پڑ رہا ہے اور کسانوں کے لیے بہت سارے بہت گلت ہے سر سادھل شاہد سب سے بلون کر رہا ہوں میں کسانوں پر لاکھیاں گولیاں سی سی ایڈ پر دھرنا دے رہے تھے گولیاں چلوائی بی جی پی والوں نے کہہ کر وہاں پر بہت برا والا ہے کسانوں کے ساتھ تو جو سرکار آتی وہ ایسا ہی کرتی بس ووٹ لے لیتی اس کے بعد گئے ہو جاتی کاؤنگرس آئے گی سبھی کی بات سنی جائے گی پہلے سنیے کبھی کاؤنگرس نے اب پہلے سنی ہوتی تو باہر جاتی نہیں ستہ سے باہر نہیں ہوتی سر جب آئے گی اب کاؤنگرس سبھی کی بات سنی جائے گی کسانوں کے ان کی طرح نہیں گولیاں چلوا دیں گی ہمیں یہاں پر ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ کوئی اس بات کو یاد نہیں کرنا چاہتا ہے کیا ہوا تھا رائلہ اور گھڑسانہ میں کوئی نہیں چاہتا کہ وہ دن پھر سے آئے اور ویسا ہو جو لیکن اس بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دھرتی کیا سوچ رہی ہے اور کیا بھائی صاحب آپ نے کاؤنگرس کا بہت لمبا چڑھا یہ آپ ٹکٹ کے امید آ رہے گی بلکل صرف ٹکٹ چاہتے ہیں آپ جی بلکل صرف کس سے مانگیں گے سر گیلوس صاحب سے مانگیں گے پائلٹ صاحب سے مانگیں گے ہم سب ایک ہیں ہم دونوں سے مانگیں گے دونوں سے مانگیں گے بلکل ہماری پارٹی ایک ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کیا کہہ کے مانگیں گے صاحب اپنے اپنے کچھ کام گنائیں گے پورا نہیں یا پھر بی جی پی کیا سپلتہ گنائیں گے نہیں جی اپنے کام بھی گنائیں گے اور جو بی جی پی نے ہمارے ساتھ وہاں کیا ہے انہوں کو دانسا مگد اندر ڈوکٹر کی کمی ہے وہاں ساتھ سال سے آج جیلے کے لیے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے کوئی سمجھ نہیں اور یہ ہر چیز کے اندر بی جی پی بلکل وفل رہی ہے ان کا کوئی ایسا کاریہ نہیں ہے جو وہ انہا کے اور آگے جیت پائیں گے وہ بی جی پی کی پکی ہار ہوگی اب کے بار بی جی پی کی بلکل ہار نہیں ہوگی کیونکہ یہی ایک پارٹی ہے جس نے پورے ہر ورگ کے لیے سکیم دیئے باما شاہ سواستے بیما یوجنا ہر ورگ کے لیے ہے اور دیویانگوں کے لیے ہے اور کسانوں کے رن ماف کیے گئے ہیں اور پچاس جار تک رن ماف کیے گئے ہیں اور سپورٹ پانی بلکل ملا ہے اس کا ریگولیشن ہے ریگولیشن ہم نے صحیح کروایا اس بار ریگولیشن کی سمجھ آتی اس کو ہم نے بڑی گمبرتہ سے لیا ہے اور اس کو صحیح کیا گیا ہے موں کی خرید بلکل ہوئے گی سو پرسینٹ ہوئے گی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو سمجھ سے موں کی خرید بلکل نہیں ہو رہی نہیں 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 ہاں نے پچیس کونٹ لگا رکھا ہے تو پچیس کونٹ لگا کوئی کسان پاکستان جائے موں بیچے گا یہاں ابھی باجپا والوں نے کہا کہ ہم وکاس کروا رہے ہیں اور سمجھ سے آل کروا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کے خود کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی انوپ گڑھ ویدان صباح میں ابھی تھوڑے دن پہلے گورنمنٹ کالج میں شلانیاز پٹی کا کو لے کر جو لاشٹ میں باجپا باجپا والوں نے ایک ابھیان چھیڑ دیا کام ہوا چاہے نہیں ہوا اور منجور بھی ہے یا نہیں ہے شلانیاز پٹی کا ہر جگہ لگائی جا رہی تھی وہاں کیا بکھیڑا کھڑا کیا باجپا والوں نے اپس میں اور اپس میں ہی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پار سی ایس ٹھکے مقدمے کروا رہے ہیں ویدائیک نے خود مقدمہ کروایا یہ دوسرا کا وکاس کیا کریں گے نہیں بلکل نہیں لڑتے نا بلکل نہیں لڑتے انہوں نے ستہ میں رہتے ہوئے ہر ورک کا شوشن کیا چاہے کرمچاری ورگو چاہے کسان ورگو چاہے مجدور ورگو گولیاں چلائی اس بار ستہ میں آئے سی سی ایڈ پر مارپیٹ کی کسانوں سے پشلی بار جب ستہ میں آئے تو ہمارے گھڑ سانہ راولہ میں سات کسانوں کو شہید کر دیا انہوں نے پانی کے مدے پر اور ہمیں پانی اس بار پانی ہوتے ہوئے بھی ڈیم میں انہوں نے صحیح وطرن نہیں کیا اور ہمارے جو سنچائی منتری بلکل صاحب بلکل کوئی اندولن نہیں ہوا گیلوت سرکار کے یہ ایک ہمیشہ کا مشہ رہا ہے اور بی جے پی بار بار اس کو کہتی ہے کہ صاحب جو اندولن ہے وہ ہمارے وقت میں جانبوچ کر کے پیدا کر دیے جاتے ہیں بنا دیے جاتے ہیں جب ہماری سرکار آتی ہے اور جب کانگریس رہتی ہے تب ایسے اندولن ہوتے نہیں ہیں یعنی کہ اس کو بڑھکانی کی کیا کوشش کی جاتی ہے ایک پوائنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا جب بی جے پی ستہ میں آتی ہے تو کانگریس تو کسانوں کے لیے محب کیجئے گا اتنے کام نہیں ہوتے اور اسی لیے کسان اگر ہو جاتا ہے گستہ ہو جاتا ہے ان سب کے کسی کے ہاتھ میں کوئی بھی کچھ نہیں ہے سرکار اپنی نیتیاں بناتی ہیں ان نیتیوں کو بنانے میں منتری اور ان کے سیکٹری کا ہاتھ ہوتا ہے جہاں اوپر سے جو گھنیت بیٹھتا ہے وہ نیچے جیلا ستر پر یا ویدان سبہ ستر پر آ پاتا ہے نہیں آ پاتا ہے یہ اوپر کا کام ہے جن پرتینیتی اوپر جا کر اپنی بات رکھ سکتا ہے اپنے نیتاؤں کو اپنے حدیکاری کو میں دونوں کو کہہ رہا ہوں میں کانگریسی مطرہ وارے بول رہے تھے میں نویتن کر دوں آپ کو کانگریس کے سرکار لگاتار دو بار شو گلجو رہے ایک بار اگر انہوں اچھا کام کیے ہوتے تو دوبارہ جیت کیا تھے جس طرح سے گریب لوگ پریوانوں کو گریب پریوانوں کو جو بانٹے گئے ہیں یہاں کتنوں کو ملا سر کچھ یہاں ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو جلے کے در اجولہ گیس کلسن ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو گریب محلاؤں کو اجولہ کلسن ملا ہے ابھی پچی سو کسک پانی تھا تیرہ سو بہتر پٹ اپنے ڈیم میں پانی تھا تب بھی ہمیں یہاں دنگا سل چونگ پر بیٹھنا پڑا اسی پانی کے لیے یا اندولن رکھتے نہیں ہے یہ بات سر مین بات یہ ہے کہ جو یہاں کے ودائک اور یہاں کے بیجے بکنیتے ہیں یہ پہلے یہ پوچھ کے کہ یہ اوپیجز میں بیٹھے ہیں یا سرکار کے ساتھ ہیں ان کی نہیں سنی جاتی کہہ دیا سر وہ نہیں سنی جاتی ہیں کوئی بھی منگلی کا منگلی کاریاس جولر یا سورنکار کے بغیر ادھور ہے ایک منہ دو منہ دائی منہ سو دن سے اوپر ہماری ہڑتار رہی ہمارے کتے کاریگر بیروزکار ہو گئے اور گھر پلائن کر کے تب کیا موڈی سرکار یہ مانے کے اپنے ودیش میں وہ گئے تھے اور وہاں سے کچھ ڈونڈنے کے لئے تھے ان کا کاریگر کے لیے کہاں تھے تب وہ بہت سارے بار کے ساتھ خفا ہیں بریشتیاچار کو ختم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا ہم نہیں چاہتے کہ دیش کے اندر بریشتیاچار ہو بریشتیاچار کے اندھی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی بہت اگر کسی کو پیڑا ہوتی ہے تو اس کو سینی چاہیے اور دیش کے وکاس میں ہر ورک کو سیو کرنا چاہیے تو سر یہ بھی کہہ سکتے تھوڑے بہت بوٹ کم رہ گیا تو آپ کو بھی سینی چاہیے سیلیں گے کیا بوٹ ہم مانگیں گا ہمارا آدھکار ہے بوٹ مانگنا چلیہ یہ سیاسی کومنٹ ہے سا آپ کو جوڑنا چاہ رہے جہاں سر فٹا پک بلکلی سرکار کے اندر کسان اپنے جب پانی کے لیے اندھول نے کر رہا تو لاتھی ہماری یہ سرکار کہا کس مو سے باڑتے ہیں جنتہ باڑتے ہیں لوگ ووٹ مانگنے جائیں گے اب تو آپ کی میڈیا بھی ماننے لگی شرمے میں بھی آگیا کہ ان کا سپڑا ساپ ہے باتپا کا تو نشتی تروپ میں کسانوں میں لوگوں میں اور یوہوں میں باتپا کے پڑتے ہیں اکروش ہے اور کونگریسی سرکار نشتی تروپ سے بنے گی نشتی تروپ سے کلوش آپ دیکھ رہے ہیں ابھی لاتھیاں ماری گئی ہیں جو اس بار پچھلی سفیدان صاحبہ میں جو بی جے پی کوئی اتنی سٹے مرنے کا کارن تھا موڈی لہر جو موڈی جی نے جھوٹے بادے کیے جو لوگوں کو سوامی ناثن ریپورٹ پاکستان وارا مدہ پندرہ لاکھ روپیہ کارا دھن یہ جو جھوٹ بول کے سرکار آئی تھی موڈی لہر کی وجہ سے یہ جو رائستان میں سرکار اتنی سٹے لے گی شوق گیلوڈ جی کی سرکار کی وجہ سے نراجگی نہیں تھی لوگوں میں ایسا نہیں تھی لوگوں میں نراجگی تھی سار یہ جو بی جے پی کے پتہ دکاری اور نیتا جو بول رہے ہیں وہ میڈم کے ڈر سے بول رہے ہیں ایکچولی انہیں ڈر ہے کہ ہم نے بی جے بھی اخلاف سچائی کو بول دیا تو ہمیں پس سے کارے مخت کر دیا جائے گا سچائی یہ ہے کہ جب راجے کی مکہ مندری وہ سندھرا راجے سندھیا جب گنگا لگر آئی تو ان کے سب سے بڑے نیتا راجے شام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا اس نے کہا کہ ایسے پھیل مکہ مندری کا سواکت کرنا میرے میں کبھی نہیں ہو سکتا ایسا ہوا کیا ایسا بلکل نہیں ہوا راجے شام جی ہمارے بجورک ہیں سمماننی ہیں اور دیکھو دیکھو ہمارے بجورک ہیں ان کا سواستی علاؤ نہیں کرتا ہے اس لئے وہ نہیں آیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کا پارٹی کارے کرتاؤں کی پارٹی ہے اور یہاں ہر کارے کرتا کا سمان ہوتا ہے ہوا کیا تھا سر اگروال صاحب جب پچھلی بار بی جے پی اور کانگریس سی جنتا او بھی تو انہوں نے آپ پہ وشواس کیا سر میں نے سنا سر آپ نے کوئی ڈبل ڈیکر نہر بنانے کی بات کی سر اور وہ سب کوئی زمین پہا ہے نہیں ہے یہ سی ہوا 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 ہی وادے کیوں کیا دیکھو جو بھی ہم نے وادے کیے ہیں سب گورنمنٹ ہم نے جو بھی وادے کیے ہیں وہ سارے کے سارے گورنمنٹ سے سمبندیت تھے ہم نے صرف پیسے پیسے لگانے تھے سمجھ گئے ڈبل ڈیکر نیر ہندو ملکوٹ بورڈر کھولنا سارے پیپر میرے پاس میں ہیں میں جبانی کوئی بات نہیں کر رہا میں پیپر سے بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ بھی ہندو ملکوٹ ہم کھولنے کے لیے اور جبل ڈیکر نیر جب یہ ہر بار آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے پہلے میرے ایسے نہیں نہیں آپ کو پہلے میری بات سنیں گے ایک بات کو پوری کرنے دو کہ ڈبل ڈیکر نیر آئے گی تو گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ہی نا کوئی آسمان پہ تو آئے گی نہیں گورنمنٹ اس کی پرمیسن دے گی ہم صرف پیسے لگانے ہیں ویسے ہی میڈیکل کولیج ہے ہمیں میڈیکل کولیج میں بھی پیسے لگانے تھے اور میرے پاس میں تیس دس دو جار اٹھارہ کو راجے سرکار نے لیٹر دیا ہے میرے پاس ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے گورنمنٹ کے لیٹر کے پہلے کیا ہم اس کو گورنمنٹ کی زمین پہ بڑا سکتے ہیں جو اسوک گیلو جی نے اس کا سلانیاز کیا تھا وہ تتکال اچار سہیتہ لگ جائے گی یہ لگ جائے گی اور کوئی نقصہ پاس نہیں ہوا سارے نقصے دوکھا کس نے کیا انہوں نے یا انہوں نے دیکھو دوکھا کس نے کیا چاہے انہوں نے کیا چاہے انہوں نے کیا میں میرے تکسیمیت ہوں میرے کو پیسے لگانے ہیں میں نے بینک میں بینک گارنٹی دے رکھی ہے آپ نے بہت بڑی بات کی تھی سر کہ آپ وہ ماہی کا پانی یہاں پہ لائیں گے وہ تو بہت بڑی بات ہوگی سر میں کیا کر رہا ہوں میری جتنی بھی سکی میں سرپ پیسے لگانے کی ہے میرے پاس میں دراتل پہ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے گورنمنٹ کی پرمیشن شرف اب تک میڈیکل کالیج کی آ چکی ہے تیس دس دو زار اٹھارہ کو یہ میرے پاس میں کلیکٹر کا لیٹر ہے اور اس سے پہلے کیوں نہیں آئی وہ کلیکٹر بتائے گا پانچ سال ان کی سرکار رہی ہے پانچ سال میں انہوں نے کیا قدم اٹھایا میڈیکل کالیج کی طرف سے انہوں نے کیا قدم اٹھایا انہوں نے بات پوچھا جائے آپ سے سر میں ایک بات کہنا جا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں میڈیکل کالیج کا آپ کا نیرمان ہوگا اگست میں اگست میں وہ رہے ہیں شایر آپ آپ ایک بات پتائی ہے کہ چار سال سے بیچے بھی چل رہی تھی تو کیا ویقاس ہو گیا تھا اب ووٹو کا ٹائم آ گیا تو ویقاس ہو گیا تو بیشی میں نے سپورٹ کر دی ایک مٹ سنو یہ بول رہے ہیں یہ ان کے یہ یو آئی ٹی کے ایڈیکس ہے آپ ان کے موٹسیکل پر ان کی سڑکوں پر برمن کرو آپ کی پیٹ کی ساری نرڈیں ایست ویسٹ ہو جائے گی اور دوسرا ایک میں یہ کہتا ہوں سنا دوسرا ایک میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیکل کالیج کی بات کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ میڈیکل کالیج سرکار نے نہیں بنانے دیا اور پانچ جلوں میں بی جے پی سرکار ورطمان میں جو اور پانچ ایسے جلے ہیں جہاں پر میڈیکل کالیج پہ دو سو دو سو دیسو کلوڑ پہ خرچ کر کے بنا دی جہاں پر کسی نے مانگنے کی اور یہاں پر ہماری آفیس سیٹنگ ایم ایل اے کہا ہے اس دور کے اندر دوسری یو آئی ٹی چیئرمن اور بی ڈی اے ساتھ ساتھ میں بیٹھے ہیں نقشے بنانے کی بات ہے نقشے نہیں بنے ایم او یو گلتا یہ کام سرکار چاہے چوویس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے پانچ سال تک سوتی رہتی ہے آپ میڈیکل کالیج پہ جاتے ہو آم سڑک پہ ہونا ایک دن کے اندر بیس کلوڑ روپے آپ بجٹ پاس کر دیتے ہو اس کے اوپر آپ بیس کلوڑ روپے پاس کر جاتے ہو اچار سہتہ لگنے والی ہے کوئی بات نہیں اچار سہتہ لگی اس سے پہلے کانس ہوئے گا تیار پانچ سال تک جو پانچ میڈیکل کالیج بیجے پی نے بڑھائی ہے وہ پانچ کے پانچ میڈیکل کالیج بڑھئے کی دکان ہیں وہ کوئی سرکاری نہیں ہے ان پہ سرکاری میڈیکل اس کا نام ہے راجستان میڈیکل ایجوکیشن سوسائٹی ان کے اندر فیس رکھی ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے ایک سال کی جبکہ ایک منٹ بائیس سو پچاس روپے یہاں بھی ہے بکانیر بھی ہے کوٹا بھی ہے سب میں بائیس سو پچاس روپے ایک سال کی فیس ہے سرکاری میں اس میں ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے اور پندرہ لاکھ روپے دو فیس کے سٹرکچر ہے ان کے اندر پرائیویٹ نہیں ہے سرکار نے یہ دیکھو نا میرے پاس میں لے کے آیا ہوں یہ دیکھا لو یہ یہ دیکھو سات لاکھ پچاس ہزار روپے پندرہ لاکھ روپے ٹھیک ہے سنجے کو پتا نہیں ہے یہ پیرا میڈیکل پیرا گورنمنٹ میڈیکل کولیج بنائی ہے ان کے اندر ہسپیٹل کے اندر بھی پرائیویٹ میڈیک پرائیویٹ دکان پہ جائیں گے اتنے پیسے لگیں گے یہ میڈیکل کولیج کا مدہ چھیڑ کر کے بارتی جنتا پرٹی وڑے گنگا نگر کی جنتا کے باقی مدھوں کو گونڈ کرنا چاہتے ہیں ودایق سے لے کر کے ستھانیے نکاحے تک یہ گنگا نگر کا آدمی یا دیسکوٹر موٹر سائیکل تو کیا کار سے بھی گھر پوزتا ہے تو سڑکوں کی یہ آلت کر دی انہوں نے کہ بیوی بھی پہچاننے سے نہ کر دیتی ہے اس تمہ کینسر یہ روکوں کی دین ہے ان لوگوں نے سارے سہر کا بورا بیڑا گھر کر دیا آپ پانچ سار میں سارے کچھ چاہتے ہو نمبر دو بات یہ خرید کے بات کر رہے ہیں کسانوں کے لئے جتنا سرکار نے کیا ہے ایم ایس بی جتنا در بڑھائے ریٹ بڑھائے سمرتنبول بجی بھی سرکار ہے ٹھیک ہے یہ شریخنگا نگر کا موڈ ہے دیکھیں بہت سارے مدھیں جسے سمجھا جانا دیکھا جانا اور ایڈریس کیا جانا ضروری ہے